ڈیری فارم کی کامیابی کا تارمداد دودھ کی پروڈکشن پر ہوتا ہے جتنا زیادہ دودھ ہوگا اتنا زیادہ منافع ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی دودھ پلا رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ عرصے بعد ان بچوں کو دودھ سے چھڑانا ہوتا ہے دودھ چھڑانے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جی میں ہمیں ضرور مدنظر رکھنی چاہیے اس ویڈیو میں ہم ان بنیادی چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے جو دوست نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں دودھ چھڑانے کا اما زیادہ تر تین سے دس مہینے کے دوران ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ جب بچڑا چھ مہینے کا ہوتا ہے تب دودھ چھڑواتے ہیں اور اس کے وزن کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کم از کم وزن اس کا ساٹھ کے جی ہونا چاہیے اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے اپنے جانور کے سینگ ختم کرنے ہیں تو دودھ چھڑانے سے پہلے یہ عمل کر لیں کیونکہ جب دودھ چھڑائیں گے تب آپ اس کے سینگ ختم کریں گے تو سینگوں کے ختم کرنے کے وجہ سے جانور کو تر دوتا ہے اور اس سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جانور وزن بھی کم کرتا ہے اس لئے آپ دودھ چھڑانے سے پہلے اپنے جانور کے سینگ ختم کروانے دودھ چھڑانے سے پہلے آپ نے اپنے جانور کو چراغا میں لے کے آنا ہے تاکہ وہ گھاس چڑھنے کا عادی ہو جائیں اگر آپ نے چراغا نہیں بنائی ہوئی تو آپ نے اس کو چارہ کھلانا ہے تاکہ وہ چارہ کھانے کا بھی عادی بن جائیں دودھ چھڑانے سے پہلے آپ نے اپنے جانور کو ونڈے پر لے آنا ہے یا کوئی کنسنٹریڈ آپ نے اس کو کھلانی ہے جس میں پروٹین وغیرہ شامل ہو یا ایسا سائلے جو جس میں دانے وغیرہ ہوں تاکہ اس کو پوری غذا مل جائیں دور چھڑانے سے پہلے آپ نے اس کو ڈی وارمنگ کر لینی ہے تاکہ کوئی اندرونی یا بیرونی پیراسائٹس وغیرہ ہوں تو وہ ختم ہو جائیں دور چھڑاتے ہوئے آپ نے اپنے جانور کو اس کے جو فیملی ممبر ہے ان کے قریب رکھنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ چلائیں گے اور پھر ڈسٹرپ کریں گے اس سے جو گئے ہے وہ دور ختم بھی کر سکتی ہے دور چھڑانے کے دوران آپ نے اپنے جانور کو خاص قیال رکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں بیمار تو نہیں ہو رہا کہیں سٹریس میں تو نہیں چلا گیا اگر ایسا ہو تو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں دور چھڑانے کے دوران آپ نے اپنی گئے کو ایسی خوراک نہیں دینی ایسی فیڈ نہیں دینی جیسے دودھ پڑھیں بلکہ آپ نے صرف اس کو خاص دینا ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی چارے کی جگہ ہے تو پراپر وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے دور چھڑانے کے دوران آپ نے اپنی گئے کو دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں اس کو مستائٹس تو نہیں ہو گئی یا اس کا جو اڈر ہے چھڑا ہے یہ سوچ تو نہیں رہا یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے موسیقی موسیقی